بسم اللہ الرحمن الرحیم اپیسوڈ ٢٠٥ کتاب کا نام خاک و خون The Atrocities of British Rage مصنف نصیم حجازی پرانے وقتوں میں بھارت ماتا کے بیٹی قتل و غارت اور لوٹ مار کے لیے نکلا کرتی تو کالی دیوی کی پوجا کر کے منتیں مانا کرتے تھے یہ مورتی اپنے پوجاریوں کو ہر طرح اس مکروح فیل کی اجازت دیتی تھی جو انسانی ضمیر کے لیے ناقابل برداشت ہوتا تھا بسمی صدی کی تہذیب کے گہوارے میں آنکھیں کھولنے والا ہندو بھی اپنی فطرت کے لحاظ سے تاریخ زمانے کے ہندو سے مختلف نہ تھا قدیم ہندو سماج کی بنیاد نفرت اور حقارت کے اس جذبے پر رکھی گئی تھی جسے ہندو نیچ ذات کے لیے اپنے دل میں جگہ دی چکا تھا پرانے ہندووں کی برطری کا راز شودر کی تزلیل میں تھا نئی ہندو سماج کی بنیاد مسلم دشمنی کے جذبے پر استوار ہوئی تھی اور وہ اپنے تفرق کے لیے مسلمانوں کو مغلوب کرنا ضروری سمجھتے تھے صدیوں کے ظلم اور استبداد نے اچھوت کی رگوں سے زندگی کا خون نچوڑ لیا تھا اور ہندو کے اقتدار کی لاتھی کے سامنے وہ بھیڑیوں کا ایک گلہ بن چکے تھی لیکن مسلمانوں کا معاملہ ان سے مختلف تھا انہوں نے صدیوں اس ملک پر حکومت کی تھی انہوں نے برہمن کے سومنات کی حیبت کے سامنے سر جھکانے کے بجائے اس کے ٹکڑے اڑا دیئے تھے اور دور زوال میں بھی ان کی رہی سہی قوت مدافیت اتنی ضرور تھی کہ ہندو اپنی ان حربوں کو بیکار سمجھتا تھا جو اس نے اچھوت پر آزمائی تھی ہندو اپنے قدیم دیوتاوں کی کرامات سے مایوس ہو کر کسی نئے دیوتا کی تلاش میں تھا اپنی صفاقی اور بربریت کی تاریخ میں ایک نئے باپ کا اضافہ کرنے کے لیے اسے کسی کالی دیوی کے سہارے سے زیادہ کسی ایسے دیوتا کی عملی مدد کی ضرورت تھی جو مسلمانوں کو باندھ کر اس کے آگے ڈال دینے کی قدرت رکھتا ہو قدیم وقتوں میں جب انہیں شودروں کی سرکوبی کی ضرورت محسوس ہوتی تو دھرتی ماتا کے سینے سے کئی ہاتھوں اور کئی سروں والے کالے اور محیب دیوتا خود بخود نکل آیا کرتے تھی کسی کی ناک ہاتھی کی سونٹ سے بڑی ہوتی کسی کے سر پر بالوں کے بجائے سامپ لہرا رہے ہوتے اور کسی کی دم ہی اتنی لمبی ہوتی کہ برہمنوں اور اونچ ذات کے لوگوں کے خلاف بغاوت کرنے والے راکشس یا شودر سہم کر بھاگ نکلتے لیکن جب سے مسلمانوں نے اس ملک میں قدم جمعائی تھی دھرتی ماتا نے ایسے دیوتاؤں کو جنم دینا بند کر دیا تھا انیس سو سینٹالیس عیسوی میں ایک دن ایک بیدیشی دیوتا لنڈن سے ہوائی جہاز پر سوار ہو کر دہلی پہنچا اس دیوتا کا رنگ سفیت تھا اور شکل و صورت بھی ہندو سماج کے خوفناک دیوتاؤں سے مختلف تھی تاہم مرنبرت اور مونبرت رکھنے والا مہاتمہ اور ان کے چیلے دیکھتے ہی پہچان گئے کہ یہ وہی دیوتا ہے جس کی بھارت ماتا کو مدت سے تلاش تھی یہ باہر سے سفید ہے لیکن اس کا دل کالی دیوی کے چہرے سے کہیں زیادہ سیاہ ہے کالے پجاریوں کا یہ سفید دیوتا لارڈ مون بیٹن تھا اگر ترازو کے ایک پلڑے میں مون بیٹن کی کارگزاریوں اور دوسرے پلڑے میں برطانوی سامراج کے تمام گزشتہ جرائم کو رکھ دیا جائے تو مون بیٹن کا پلڑا بھاری رہے گا اگر انسانیت کے قاتلوں کی فہرس تیار کی جائے تو مون بیٹن کا نام سب سے اوپر لکھا جائے گا چنگیز اور ہلاکو جہاں جاتے آگ اور خون کا پیغام لے کر جاتے تھے لیکن مون بیٹن ہندوستان کے برے سغیر کو آزادی اور جمہوریت کی نعمتوں سے مالا مال کرنے کے لئے آیا تھا چنگیز اور ہلاکو اس قوم کے رہنما تھے جو خنجر کو آس دن میں چھپانے کے فن سے نعاشنا تھی وہ ہاتھوں پر ربڑ کے دستانے چڑھا کر انسانوں کا گلہ نہیں کھوٹتے تھے وہ قتل کرتے تھے اور مقتولوں کی کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کرتے تھے تاکہ موریخوں کو ان کے متعلق غلط فہمی نہ ہو لیکن مون بیٹن بیسویں صدی کا ایک محذب قاتل تھا اور اسے قاتلوں کے ایک ایسے گروہ کی سرپرستی نصیب ہوئی جو برسوں سے اپنے بترین اعمال کو بہترین الفاظ میں چھپانے کی مشک کر رہا تھا ہندو جاتی کا روشن غیال سپاہی مقتول کی لاش پر کھڑے ہو کر بھی یہ کہنا سیکھ چکا تھا کہ میں تمہارے لیے امن اور دوستی کا پیغام لائیا ہوں لارڈ مون بیٹن بظاہر ہندوستان کی تقسیم اور منتقل اختیارات کے لیے آیا تھا لیکن درحقیقت اس کا مشن مسلمانوں کے قتل عام کے لیے ہندووں کے ہاتھ مضبوط کرنا تھا اور اس مقصد کے لیے یہ ضروری تھا کہ مسلمانوں کی زیادہ سے زیادہ آبادی کو ہندوستان اور ہندووں کی کم سے کم آبادی کو پاکستان میں شامل کیا جائے چنانچہ مون بیٹن نے برسغیر میں مسلم اکثریت اور ہندو اکثریت کے صوبوں کو تقسیم کے اصول کو صرف مسلم اکثریت کے صوبوں یعنی پنجاب اور بنگل کی تقسیم میں تبدیل کر دیا اس نامنصفانہ تقسیم نے نہ صرف پاکستان کو اس کے بہترین علاقوں سے محروم کر دیا تھا بلکہ ہندوستان کی مسلم اور پاکستان کی غیر مسلم اخلیت کا وہ توازن بھی ختم کر دیا کہ جس کی بدولت دونوں مملکتوں میں آمن کی امید تھی پاکستانی علاقے سے قریباً دیڑھ کروڑ مسلم آبادی اور کوئی دو کروڑ ہندو اور سکھ آبادی ہندوستان میں شامل کر دی گئی لارڈ ماؤنڈ بیٹن کی اس نائنصافی سے مسلمانوں کو صرف ساڑھے چھے کروڑ کی آبادی کے حصے کا رقبہ ملا تھا مسلمان یہ تلق گھونٹ اپنے حلق سے اتارنے پر مجبور کر دیے گئے لیکن یہ صرف ابتدا تھی اس کے بعد انتقال اختیارات کی باری آئی مسلمانوں کو وہ سلطنت دے دی گئی جس کی حدود ابھی متعین نہیں ہوئی تھی انہیں وہ حکومت مل گئی جس کے حصے کی افواج ایک سوچی سمجھی سکیم کے مطابق ابھی تک ہندوستان سے باہر رکھی گئی تھی پاکستان کے حصے کا تمام اسلحہ اور بارود ہندوستان میں پڑا ہوا تھا یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا تھا کہ لارڈ ماؤنڈ بیٹن ہندو فیشیزم کے سائلات کے دروازے کھولنے سے پہلے پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کا موقع نہیں دینا چاہتے تھے انتقال اختیارات میں اس کی جلد بازی اس کیم کا اہم ترین حصہ تھی جس کے مطابق بنگال اور پنجاب کی تقسیم ہوئی تھی پندرہ اغسط سے قبل دہلی کے نوازے لے کر امرت سر تک آگ اور خون کے توفان کا نیا دور شروع ہو چکا تھا پندرہ اغسط سے قبل پٹیالہ، ناب، کپور تھلا، بھرتپور اور علور کی افواج مشرقی پنجاب میں پہنچ چکی تھی اور راشترہ سیوک سنگ کے گروہ ہندو ریاستوں سے اسلحہ اور بارود حاصل کر کے پنجاب کا رخ کر رہی تھی اور حکومت مشرقی پنجاب کی مسلمان پولیس کو غیر مسلح کر رہی تھی امرت سر میں مسلمان کانسٹیبلوں کو غیر مسلح کر کے ان پر گولیوں کی بار مارنے کے بعد مشرقی پنجاب کے حکام یہ واضح کر چکے تھی کہ وہ کس قسم کا امن قائم کریں گے پندرہ اغسط سے بہت پہلے سکھوں مہا سبھاؤں اور کانگریسیوں کا اتحاد پنجاب کے خرمن میں آگ لگا چکا تھا اور مون بیٹن کو معلوم تھا کہ اگر مسلمانوں کو بے دستوپا بنا کر اس فستائی لشکر کے سامنے ڈال دیا گیا تو اس کے نتائج کیا ہوں گی پندرہ اغسط سے پہلے اگر پاکستان کو اس کے حصے کی افواج اور اسلحہ کے زخائر مل جاتے تو یہ ممکن نہ تھا کہ پنجاب میں سکھ، دوگرا اور گھرکا افواج کے ہاتھوں مسلمانوں کے قتل عام کو روکنے کے لیے پاکستان کی آواز اس قدر بے اثر ثابت ہوتی یہ ممکن نہ تھا کہ راشتریہ سیوکسنگ کے بھیڑیے اور ہندو اور سکھ ریاستوں کے سپاہی مشرقی پنجاب میں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلتی اور پاکستان کے مسلمان صرف بیچارگی کے آنسو بہا کر خاموش ہو جاتے لیکن لارڈ مون بیٹن ہندوستان میں وحشت اور بربریت کے جس سیلاب کے دروازے کھولنا چاہتا تھا اس کے راستے کی تمام دقتیں اور رکاوٹیں بھی دور کرنا ضروری سمجھتا تھا بعض لوگ شاید یہ کہیں کہ اگر مون بیٹن اس حد تک مسلمانوں کا دشمن تھا تو اسے مسلمانوں کو لولا لنگڑا پاکستان دینے کی ضرورت بھی کیا تھی اس سوال کا صحیح جواب ہمیں لبرل وزارت کے طرز عمل سے ملتا ہے لبرل وزارت ہندوستان کی سیاسی جنگ میں ایک فریق کے بجائے ایک سالیس کی حیثیت اختیار کر چکی تھی اور سالیس کی حیثیت میں وہ ہندو کو زیادہ سے زیادہ دے کر خوش کرنا چاہتی تھی ہندو سارا ہندوستان مانگتا تھا لیکن انگریز اپنی طرف سے دس کروڑ مسلمانوں کو مغلوب کر کے ہندو کے آگے ڈالنے کے لیے تیار نہ تھا اس سورت میں سالیس کے بجائے ہندو کے ساتھ شامل ہو کر ایک فریق کی حیثیت اختیار کرنا پڑتی تھی لارڈ مون بیٹن نے مسلمانوں کے سامنے پاکستان کی وہ سورت پیش کر دی جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی اور ان کے ساتھ ہی ہندو کو خوش کرنے کے لیے اسے تمام ان لوازمات سے مسلح کر دیا گیا جسے وہ پاکستان کو نیستو نابوت کرنے کے لیے کافی سمجھتا تھا قائد عظم اسلحہ اور افواج کی تقسیم سے پہلے منتقل اختیارات کے مخالف تھے وہ مون بیٹن کو اس کے خطرناک نتائج سے آگاہ کر چکے تھے لیکن ان کی آواز صدائے از بہر ثابت ہوئی پندرہ آگست کو دہلی میں ہندوستان کی آزادی کا آفتاب تلو ہوا نہیں بلکہ پندرہ آگست کو دہلی میں آزادی کا آتش فشام پہاڑ پھٹ پڑا اور اس کے آتشی مواد کا رخ اس نشیب کی طرف پھیر دیا گیا تھا جہاں مسلمانوں کو پاکستان کے دفاعی حسار کی بنیادیں رکھنے کی اجازت دے دی گئی تھی پندرہ آگست کو انگریز نے پتھر کے زمانی کی وحشت اور بربریت کو بیسویں صدی کی جنگی مشینوں پر سوار کر دیا تھا اس کے بعد جو قصر باقی رہ گئی تھی وہ ریٹلف کی بددیانتی اور بے ایمانی نے پوری کر دی یہاں بھی مسلمانوں کو ایک انگریز کی دیانت داری اور نیک نیتی پر بھروسہ کرنے کی سزا ملی ریٹلف کا قلم ستلج یا بیاز کے کنارے رکنے کے بجائے راوی کے کنارے جا پہنچا اس کی منطق سو فیصدی مہا سبحائی تھی ستلج، بیاز اور راوی کے درمیان مسلم اکثریت کے علاقے پاکستان کے ساتھ شامل کر دینے سے نہروں اور ریلوے کے انتظام میں خلل اور انتشار کا اندیشہ تھا چونکہ امریتصر کی دو تحصیلوں میں سکھوں اور ہندووں کی اکثریت تھی اس لیے امریتصر کے سارے زلے کو ہندوستان میں شامل کرنا ضروری سمجھا گیا تھا دریائے بیاز کے پر مسلم اکثریت کی تمام تحصیلیں ہندوستان میں شامل کر دی گئیں مسلم اکثریت کا زلہ گرداسپور جو تین جون کے اعلان کے مطابق پاکستان کا حصہ بن چکا تھا تحصیل شکرگڑ کے سوا اس لیے ہندوستان میں شامل کر دیا گیا تھا کہ مادھوپور سے نکلنے والی ان نہروں پر بھی بھارت کا کنٹرول ضروری سمجھا گیا تھا جو امریتصر کی دو تحصیلوں کے مقابلے میں اکثریت کے دھائی ازلاکو سیراب کرتی تھی تحصیل اجنالا کی مسلم آبادی ہندو اور سکھوں سے قریباً دگنا تھی لیکن چونکہ یہ ہندو اور سکھ اکثریت کے ساتھ زلہ امریتصر کا ایک حصہ تھی اس لیے اسے ہندوستان میں شامل کر دیا گیا زلہ لاہور میں مسلمانوں کی اکثریت تھی اور اس کی تحصیل قصور میں بھی مسلم آبادی زیادہ تھی تاہم ریٹلف نے یہ مناسب سمجھا کہ قصور کا کچھ حصہ ہندوستان کو دے دیا جائے اور ستلچ کے پار زلہ فیروسپور میں مسلم اکثریت کے علاقے اس لیے ہندوستان میں شامل کر دیے گئے کہ سر ریٹلف یہ سمجھنے سے قاسر رہا کہ پاکستان کو ان سے کیا فائدہ پہن سکتا ہے یہ ریٹلف نے خود ہی آنکھیں بند کر کی پاکستان کے نقشے پر ایک لکیر کھینج دی تھی یامون بیٹن نے یہ لکیر کھینجتے وقت اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا ریٹلف نے یہ فیصلہ خود ہی لکھا تھا یامون بیٹن نے یہ فیصلہ حضب ضرورت تبدیل کر دیا تھا ہمارے لیے اس بحث میں علجنے کے بجائے صرف یہ جان لینا کافی ہے کہ بددیانتی اور نائنصافی ایک اہم ضرورت کے ماتحد کر دی گئی تھی مشرقی پنجاب اور مغربی بنگال کے بعد لارڈ مون بیٹن اپنے ہندوستانی پوجاریوں کو ایک اور تحفہ دینا چاہتا تھا اور یہ نیا تحفہ کشمیر تھا اگر دریائے ستلج سرحد بنتا تو ہندوستان کے راستے میں ستلج اور بیاس کے درمیان ایک وسی علاقہ اور اس کے بعد یہ زلہ گردہ سپور حائل ہوتا تھا مون بیٹن تین جون کے اعلان میں ستلج اور بیاس کے درمیان مسلم اکثریت کے تمام علاقے ہندوستان کو دے چکا تھا اب ہندوستان کے راستے میں آخری پتھر صرف زلہ گردہ سپور تھا جسے وہ شاید انتہائی مجبوری کی حالت میں پاکستان کا حصہ قرار دے چکا تھا اس پتھر کو ہندوستان کی راستے ہٹانے کا کام راٹ لف سے لیا گیا تھا گردہ سپور کے متعلق مون بیٹن کی نیت کا اس بات سے پتا چلتا ہے کہ سہ جون کے بعد اس نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ یہ ضروری نہیں کہ کوئی ایسا علاقہ جس میں ایک فرقے کی معمولی سی اکثریت ہو تمام کا تمام ہندوستان یا پاکستان تمام کا تمام علاقہ ہندوستان یا پاکستان میں شامل کر دیا جائے تشریح کے لیے لاؤڈ مون بیٹن نے زلہ گردہ سپور کی مثال پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہاں مسلمانوں کی اکثریت بہت معمولی ہے سوال یہ ہے کہ مون بیٹن کی نگاہ صرف زلہ گردہ سپور پر کیوں پڑی امریت صرف ایروز پور جالندھر اور ہوشیار پور پر کیوں نہ پڑی مون بیٹن کے پیش کردہ اصول کے مطابق بھی صرف پتھان کوٹ کی تحصیل ہندوستان میں جاتی تھی لیکن اس کے بدلے پاکستان کو دس تحصیلیں اور ملتی تھی لیکن یہاں کسی اصول کا سوال نہیں تھا یہاں صرف یہ مسئلہ تھا کہ ہندوستان کا ایک کونہ ہر قیمت پر کشمیر سے ملا دیا جائے اگر زلہ گردہ سپور تحصیل اجنالہ اور بیاس کے پاس زلہ فیروز پور میں مسلم اکثریت کی تمام تحصیلیں ہندوستان کے حوالے نہ کی جاتی تو اس کے چار نتائج ہوتے ایک یہ کہ سکھوں کی ایک بہت بڑی تعداد پاکستان میں چلی جاتی اور انہیں جاریہانہ اقدام کی جرت نہ ہوتی اگر فساد ہوتا بھی تو ستلج اور بیاس کے درمیان اقلیت کے علاقوں کے مسلمانوں کو فوراً اپنی اکثریت کی تحصیلوں میں پناہ مل جاتی اور اگر امریت سر کی دو تحصیلوں میں سکھ کوئی زیادتی کرنے کا ارادہ کرتے تو انہیں یہ سوچنا پڑتا کہ تحصیلِ اجنالہ اور جلہ گردازپور کے سکھوں پر اس کا کیا اثر پڑے گا ایسی تقسیم کا دوسرا نتیجہ یہ ہوتا کہ ہندو فیشزم مشرقی پنجاب کو آگ اور خون کا پیغام دینے کے بعد کشمیر کی وادیوں کا رکھ نہ کرتا تیسرا نتیجہ یہ ہوتا کہ پاکستان اقتصادی اور دفاعی لحاظ سے زیادہ مضبوط ہوتا اور چوتھا یہ کہ مشرقی پنجاب کی سرزمین لاکھوں مسلمانوں کے خون سے لالازار نہ ہوتی اور پاکستان کی بنیادیں ہلانے کے لیے ہندوستان زخمی ننگے اور بھوکے مہاجرین کے قافلے بھیجنے کا حربہ آزمانے میں اپنا فائدہ نہ دیکھتا لیکن یہ سب باتیں ہندو پجاری اور اس کے انگریز دیوتا کی خواہشات کے خلاف ہوتی چودہ اور پندرہ آغست کی درمیانی رات کو مسلمانوں کے گھروں میں آزادی کے نارے اور مسررت کے قہقہ گونج رہے تھے بارہ بچ کر ایک منٹ پر پاکستان اور ہندوستان کی آزاد مملکتیں وجود میں آ چکی تھی گاؤں کے مسلمانوں کے گھروں میں چراغان کیا جا رہا تھا کمسن لڑکے پٹاکے اور پھل جھڑیاں چلا رہے تھے اور بڑے مسجد میں جمع ہو کر شکرانے کی نفل پڑ رہے تھے سلیم نے ٹھیک بارہ بچ کر ایک منٹ پر اپنے بالا کھانے کی چھت پر پاکستان کا جھنڈہ نصب کیا مجید اس کے قریب گیاز بتی لیے کھڑا تھا نیچے باہر کی حویلی اور مسجد کے ساتھ کھولی جگہ میں جمع ہونے والے لوگ پاکستان زندہ بات کے نارے لگا رہے تھے چودری رحمت علی باقی آدمیوں کے ساتھ مسجد سے باہر نکلا تو اندر سنگھ دروازے پر کھڑا تھا بھائی مبارک ہو اس نے کہا چودری رحمت علی نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا اور کہا بھائی تمہیں بھی مبارک ہو پاکستان ہم سب کا وطن ہے گاؤں کے دوسرے سکھوں نے بھی چودری رحمت علی اور باقی مسلمانوں کو مبارک بات دی چودری رحمت علی نے کہا آؤ بھائی بیٹھتے ہیں لوگ چودری رحمت علی کے ساتھ باہر کی حویلی میں داخل ہو گئے جنہیں چارپائیوں پر بیٹھنے کے لیے جگہ نہ ملی ان کے لیے چٹائیاں بچھا دی گئیں بعض سکھ قدر بجھے بجھے نظر آتے تھے لیکن اسماعیل کے قہقہوں نے انہیں جلدی ہی یہ احساس دلا دیا کہ یہ گاؤں وہی ہے اور اس گاؤں کی محفیلیں اسی طرح رہیں گی کسی نے کہا ارے چودری رمضان کہاں ہے اندر سنگھ نے کہا لچمند سنگھ اسے لے کر آؤ مزہ نہیں آتا اس کے بغیر اس پر لچمند سنگھ نے جواب دیا بھائی آج وہ نہیں آئے گا میں نے اسے بہت کہا تھا اسماعیل نے پوچھا کیا کر رہا ہی وہ لچمند نے جواب دیا بھائی وہ میرے گھر کے دروازے پر پہرہ دے رہا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر آج کسی نے تمہارے گھر میں کنکر بھی پھینک دیا تو میری نہ کر جائے گی غلام حیدر بولا آج تو کچھ بانٹنا چاہیے رمضان کے اپنے گھر میں چور گھوس جائے تو وہ آواز نکالنے والا نہیں لچمند سنگھ نے کہا لیکن بھائی مجھے یقین ہے کہ وہ میرے خاطر ضرور لڑے گا پیران دتا نے کہا میں اسے لاتا ہوں کاکو عیسائی بولا میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں لچمند سنگھ نے جواب دیا بھائی ہری سنگھ کو بھی لے آنا کاکو نے جواب دیا ہری سنگھ گھر پر نہیں ہے خبر نہیں کہاں گیا ہے گاؤں کے لڑکوں کو رمضان سے کم دلچسپی تھی چنانچہ پیران دتا اور کاکو کے ساتھ چند لڑکے بھی چل پڑے تھے ایک لڑکے نے حویلی کے پھاٹک کے پاس پٹاخا چلایا تو اسماعیل نے کہا بھائی دیکھو پٹاخے مت چلاو چودری رمضان پریشان ہو رہا ہوگا اندر سنگھ نے کہا بھگوان کا شکر ہے کہ ہمارے زلے میں کوئی فساد نہیں ہوا خبر ہے کہ چند دن سے امریٹسر کی حالت بہت بری ہے چودری رحمت علی آپ نے سلیم کی منگنی وہاں کی ہے آپ کو چاہیے تھا کہ جب تک وہاں فساد ہے انہیں یہاں لے آتی رحمت علی نے کہا سلیم کے خسر نے بچوں کو گاؤں میں بھیج دیا ہے تحصیل اجنالہ میں فساد کا کوئی خطرہ نہیں پھر بھی اگر کوئی خطرہ ہوا تو ہم انہیں لے کر آ جائیں گے سائن اللہ رکھا نے کہا چودری جی بھگت رام کا لڑکا راملال لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ ہمارا زلہ پاکستان سے نکل کر ہندوستان چلا جائے گا بھگت رام بولا بھائی کہنے سے کیا ہوتا ہے سلیم بھی کہا کرتا تھا کہ سارا پنجاب پاکستان کو ملے گا لیکن انگریز نے کئی زلے ہندوستان کو دے دئیے لیکن اب تو یہ جھگڑا ہی ختم ہو چکا ہے اب وائس روائے اپنا فیصلہ تبدیل کیسے کر سکتا ہے بیلا سنگھ نے کہا چودری جی ہمیں تو یہ خوشی ہے پاکستان کی سرکار سلیم کو کوئی بڑا اہدہ دے گی سلیم کہا کرتا ہے کہ میں سب سے پہلے اس گاؤں میں سکول اور ہسپتال کھلواؤں گا اور پکی گلیاں بنواؤں گا اس پر لچمن سنگھ نے کہا یار سکول بنے نہ بنے پکی گلیاں ضرور بننی چاہیے برسات میں میرے تو پاؤں گل جاتے ہیں رحمت علی بولا بھائی اب اپنی حکومت ہوگی انشاءاللہ بہت کچھ بنے گا تھوڑی دیر میں کاغو اور پیراندہ تھا چودری رمضان کو لے آئے اور اسماعیل نے پرانے وقتوں کی باتیں شروع کر دیں رمضان کہہ رہا تھا یار اسماعیل دنیا بدل گئی لیکن تم نہ بدلے اچھا بھائی ہس لو کبھی رمضان کو یاد کرو گے اس پر افضل نے کہا کہاں جانے کا ارادہ ہے چودری یار بڑھا پے میں زندگی کا کیا اعتبار ہوتا ہے اسماعیل نے کہا فکر مت کرو چودری ہماری قبریں ایک دوسرے سے دور نہیں ہوں گی شہر سنگھ نے گفتگو کا موضوع بدلنے کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے سلیم سے کہا سلیم بھائی میں یہ مانتا ہوں کہ اس زلے کے مسلمانوں نے اب تک بہت حوصلے سے کام لیا ہے لیکن سچی بات یہ ہے کہ ابھی تک ہمارے گاؤں میں بھی ایسے آدمی ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ مسلمان صرف پندرہ تاریخ کا انتظار کر رہے ہیں اور پاکستان بنتے ہی وہ سکھوں پر حملہ کر دیں گے اس پر سلیم نے جواب دیا چچا آج رات کے بارہ بجے تک امن کی ذمہ داری انگریز پر تھی لیکن اب اس زلے کے سکھوں کی حفاظت کی ذمہ داری پاکستان کی حکومت پر رہے اور مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر فساد ہوا تو پاکستان بدنام ہوگا پھر اب تو آپ کو یہ خیال بھی نہیں کرنا چاہیے کہ مسلمان فساد کریں گے اگر اس زلے کے مسلمانوں کی نیت خراب ہوتی تو اب تک سکھوں کے دروازے پر پہرے کیوں دیتے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے بعد اگر ہندوستان کی حکومت نے خود شرارت نہ کی تو زلہ امریت سر میں بھی امن ہو جائے گا شیر سنگھ نے کہا بھائی مجھے کیا تسلی دیتے ہو میں تو جانتا ہوں میں تو ان بھائیوں کو تسلی دینا چاہتا ہوں جو اب تک پریشان ہیں میرا واسطہ تو افزل کے ساتھ ہے اگر افزل پاکستان بننے پر خوش ہے تو میں بھی خوش ہوں آج تم نے اپنے گھر میں چراغ جلائے ہیں جاؤ جا کر ہمارے گھر دیکھو میں نے دو روپیے کی ممبتیاں جلا دی ہیں سلیم نے کہا چچا آپ فکر نہ کریں دو چار دن میں سب کو اتمنان ہو جائے گا سامائین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب الیکونٹ ادب ایکسٹراس سوڈ آف حق چینل اور اتحاد الانسار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے ان سب کا متعلیہ ہمارے پلیلیس سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوستوں احباب میں شیئر کرتے رہیں اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں جزاک اللہ